بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد سالار ہے اور آپ میرا یوٹیب چلنے دیکھ رہے ہیں ناظرین بہت خاص موضوعات ہیں جن پہ آج کا ویلوگ ہے عمران خان کو سزائے موت ہو سکتی ہے ایسا کہنا علیمہ خان کا ہے اس پر بات کروں گا دوسرا شباز شریف صاحب اور حمزہ شباز صاحب پہ بات کرنی حمزہ شباز صاحب کو جوتا پڑ گیا شباز شریف صاحب کا خالی کرسیوں سے پرجوش خطاب نواز شریف صاحب نے تمام کے پی کے جو خان بھائی ہیں ان کو بے وقوف ہی کہہ دیا اس کے علاوہ اینکر میل اور فیمیل اینکر تھے ان وہ بھی تنگ آ چکے ہیں وہ ویڈیو آپ کو دکھانی ہے رات فتح لی خان صاحب جناب ان کا ایک مسئلہ ہو گیا آپ نے ملازم پر تشدد کیا کیوں کیا ہے اس کی چل کے آگے آپ سے بات کروں گا ناظرین سب سے پہلے عمران خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کو صدائے موت ہو سکتی ہے ایسا علیمہ خان کا کہنا ہے اور انہیں کا تیاری پوری ہو چکی ہے میچ فکس ہے اور خان صاحب کو بھی یہی کچھ لگ رہا ہے نجم سیٹی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو سائفر کیس کا جو فیصلہ ہے وہ پانچ فیبرری تک سنا دیا جائے گا ناظرین فیصلہ کب سنایا جائے گا کب نہیں سنایا جائے گا یہ تو جلچ کو پتا ہوتا ہے تو انکرز کو کیسے پتا کہ فیصلہ پانچ فیبرری تک ہو جائے گا یعنی اگر ایک ادر دن آگے پیچھے بھی ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر ایک اوریٹ ہے اور ایسی خبریں صاحبیوں تک کیسے پہن جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ بہت کچھ صحافیوں کو پتا ہے ایسے صحافی جو ویکٹ کے اس طرف بھی کھیلتے ہیں اور ویکٹ کے اس طرف بھی کھیلتے ہیں اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور عمران خان صاحب کو اگر اس قسم کی سزا ہوگی تو ملک اس ڈگر پہ جائے گا عوام کا کیا ریاکشن ہوگا یہ تو اسی دن دیکھا جائے گا کہ جس دن یہ فیصلہ سنائے جائے گا اگر سائفر کیس میں کچھ نہیں ہے اس کو چنگم کی طرح ببل کی طرح کھینچا جا رہا ہے اور جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ساری سرکاری وکیلوں پر مجھے اعتماد نہیں ہے وہ پارٹی بن چکے ہیں اس قسم کی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں علیمہ خان نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں آفر ہوئی تھی کہ دو صبحوں کی حکومت لے لیں لیکن جو ہے وہ کیس کو ختم کر دیں ڈانلڈ لو اور کمر جاوید باجوا کو جو ہے وہ سائٹ پہ کر دیں یہ کمر جاوید باجوا صاحب کی طرف سے پیغام تھا کہ آپ اس کیس کو چھوڑ دیں آپ کو دو صبحوں میں حکومت دے دیں گے اگر آپ نے نہ چھوڑا تو آپ کو تیس سیٹوں تک محدود کر دیں گے ناظرین یہ اسی کا شاکسانہ لگتا ہے جو ہر طرف اب گونج اٹھ چکی ہے کہ سائفر کیس کا فیصلہ پانچ فیبری تک آ جائے گا اور خان صاحب کو سزائے موت جو ہے وہ دے دی جائے گی یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا بھٹو کے بعد اور بھٹو کے دور کی بھٹو کی بدقسمتی تھی کہ اس وقت سوچل میڈیا نہیں تھا اس وقت ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور پی ٹی وی پہ جو چیز چلاتے تھے وہ لوگ صرف دیکھتے تھے لیکن آج سوچل میڈیا کا زمانہ ہے لوگ بہت کچھ لوگوں مطلب سوچل میڈیا پہ فوراں سے پہلے جو ہے خبر چڑ جاتی ہے اور وہ آگ کی طرح پھیل جاتی ہے آگے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں الیکشن خیر کریے سے گزریں آٹھ فیبری کا جو الیکشن ہے وہ ناظرین بہت کچھ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے لیے خیر کرے حمزہ شباز صاحب کی بات کر لیتے ہیں حمزہ شباز صاحب کو جناب جوتا پڑ گیا ہے اور یہ رواج پھر چل پڑا ہے اور سوشل میڈیا پہ بہت سارے جو ہیں وہ اب خبریں گردش کرنے لگ پڑی ہیں کہ اب اس جوتے کی قیمت جو ہے وہ ہزاروں ڈالر پہ پہنچ جائے گی بہت سارے خان کے ایسے چاہنے والے ہیں جو اس چپل کو خرید لیں گے لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے سیاستدانوں کو چپل پتھر اور اس طرح کی چیزیں مسلم لیگ نون کو آج کل بہت زیادہ پڑ رہی ہیں خواجہ سعاد رفیق کے حلقے میں بھی یہ ہوا کہ عوام ان سے مطالبہ کر رہی تھی اپنے حقوق کا اور بات بہت زیادہ گہمہ گہمی ہوئی اور جو سعاد رفیق صاحب ہیں ان کو مجبوراں وہاں سے نکلنا پڑا کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ عوام ان کو پیٹ دے گی یہی ساری ناظرین سچویشن چل رہی ہے اور سوشل میڈیا بہت ساری چیزوں سے بھرا پڑا ہے اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ جو ہو رہا ہے چھاپا پکڑ دھکڑ گھروں میں گھس جاتے ہیں اجازر اور چار دیواری کا تقدس وہ پامال کر رہے ہیں یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ سب سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اس کے علاوہ شباز شریف صاحب کی بات کر دیتے ہیں پر جوش خطاب تھا جناب ان کا خالی کرسیوں سے اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور ویڈیو ہر طرف چل رہی ہے کہ شباز شریف صاحب جو ہیں خالی کرسیوں سے پتہ نہیں کس چیز کا خطاب کر رہے ہیں اور جو کرسیوں نہیں نارے لگائیں ہوں گے اور لہو گرمایا ہوگا جناب شباز شریف صاحب کا خالی کرسیوں سے آپ کتنی دیر بات کر سکتے ہیں خوصلہ ہے آفرین ہے اور ان کو داد دینی چاہیے کہ خالی کرسیوں میں اتنے ترے بڑے جلسے دکھا رہے ہوتے ہیں سوچل میڈیا پہ گے جی اور الیکٹرونک میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا بھی وہ جو ان کے خاص چہیتے چینل ہیں جو خبریں صرف ان کی چلا رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے صحافی غریدہ فاروقی جیسے جو ہیں وہ صرف نونلی کی خبریں دکھا رہے ہوتے ہیں صحافی وہ ہوتا ہے جو حق سچ کی بات کر رہا اور تصویر کے سارے رخ دکھائے نہ کہ ایک رخ دکھائے اس کے علاوہ جناب راحت فتیلی خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں راحت فتیلی خان صاحب نے اپنے ملازم کو بہت پیٹا اور کہا کہ جی میری بوتل کائیں ظاہر ہے راحت فتیلی خان ہے وہ ایک برینڈ ہے وہ اب سستی بوتل تو پیئیں گے نہیں مطلب دم والی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پیٹ صاحب کی دم والی وہ بوتل تھی اس لیے میں نے اس پہ تشدد کیا پیٹ پیروں کو آپ لوگ مانتے ہی کہیں کوئی بھی بندہ ان کو فون کرے نا ان کو کہے کہ یار میں فلاں کے ریفرنس سے بات کر رہوں اور جس کے ریفرنس سے بات کر رہے ہوں وہ چاہے بچپن کا ان کو جانتا ہو پیسوں کے معاملے میں یہ ایسے کتے ہوتے ہیں کہ یہ بخشتے ہی نہیں ہے کسی چیز کو آپ ان کو فون کر کے دیکھ لیں آپ سے یہ ڈیمانڈ کریں گے اگر ایک کروڑ کی کہ ہم کانسٹ کا ایک کروڑ لیں گے اور آپ ریفرنس سے بات کریں تو زیادہ سے زیادہ آپ کو کہیں گے چلیں آپ پچاس کم دے دیجئے آپ پچاس ہزار کی بات کر رہوں تو یہ ایسا معاملہ ہے انہوں نے پیروں کی کہان سننی ہے اور ظاہر ہے وہ مہنگی ترین بوتل پیتے ہوں گے جناب جس طرح شرجیل میمن کے کمرے سے جو بوتل نکلی تھی نا شہد والی یہ اسی طرح ہی ہے حالانکہ رازفت علی خان صاحب کی تردید بھی آ گئی ہے کہ جی جناب وہ میرے دم والی بوتل تھی میرے پیر صاحب نے دی تھی اس لیے ایسا ہوا اب سارا سوشل میڈیا جب ان کی کتے والی کر رہا ہے اور ان کی کرنی بھی چاہیے کہ ایک بوتل کتنی مہنگی ہوگی انسان سے مہنگی بوتل نہیں ہوتی اور دم پیر اگر پیر کے دم والی بوتل بھی ہے تو پیر صاحب ایسے نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ ٹائم نہیں دیں گے یا پیر صاحب آپ کو دوبارہ پانی گرم کر کے نہیں دیں گے یا دوبارہ پانی دم کر کے نہیں دیں گے جب سوشل میڈیا پہ ایک دم اور یک دم کی ہے نا آپ کے ساتھ اور رات فتح علی خان کی اب نکلی ہیں چیخیں تو اس نے تردید کا میسج کر دیا اور معذرت کا میسج کر دیا ناظرین یہ تو ہمارے سنگروں کا حال ہے سنگر کیا ہماری عوام کا بھی یہی حال ہے اور ہمارے بڑے بڑے لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ پہلے کام ڈال دیتی ہے اور بعد میں ایک ویڈیو میسج جاری کر دیتی ہے تو رات فتح علی خان کے خلاف جناب کمپین کرنی چاہیے میں انسان کی بات کروں گا رات فتح علی خان پاکستان کا فخر ہوں گے وہ بات کی بات ہے لیکن انسانیت سب سے پہلے ہے انہوں نے جو اپنے ملازم پر تشدد کیا ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور آج کے بعد میں رات فتح علی خان کا گانا نہیں سنوں گا اور آپ لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ رات فتح علی خان کا گانا نہ سنیں ایک لئے میں آپ کو اور دکھاتا ہوں ناظرین جس میں میل اور فیمیل انکر ہے وہ آق کہتے ہیں کہ ہماری جان چھوڑ دو ہمیں بخش دو تین گھنٹے سے ہمیں بٹھایا ہوا ہے ناظرین یہ کلپ پرانا ہے جس دن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن سے آئے تھے اپنا ادھورہ علاج چھوڑ کر اور ان کا علاج آج بھی چل رہا ہے اور کسی ٹائم بھی وہ واپس جا سکتے ہیں علاج کے لئے تو یہ اس دن کا یہ واقعہ ہے یہ جو کلپ ہے یہ آج وائرل ہو رہا ہے لیکن یہ کلپ ہے پرانا انہی دنوں کا جب وہ واپس آئے تھے کہ کبھی ہیلیکاپٹر پر بیٹھیں تو تب بریکنگ نیوز ہے جہاز سے اتریں تب بریکنگ نیوز ہے جلسہ گاہ میں پہنچیں تب بریکنگ نیوز ہے خدا رہا ہماری جان چھوڑیں ہم تین گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کلپ بھی سوچل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہا ہے اس کے علاوہ ناظرین آپ کو ایک اور بابتوں کہ نواز شریف صاحب نے ہمارے جو کے پی کے جو معصوم ہمارے بھائی ہیں اور خان برادری ہے ان کو بے وقوف کہہ دیا ہے ناظرین آج سے بہت پہلے نواز شریف صاحب نے کہا تھا جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگیا داگ تو یہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں زرداری نے صاحب کہا تھا کہ یہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں ان کو باقی صوبوں سے کچھ نہیں ہے کیا یہ خان برادری پر غصہ نکال رہے ہیں کیونکہ خان برادری ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتی آخر نواز شریف صاحب نے ایسا کیوں کہا کہ بہت جلدی بے وقوف بن جاتے ہیں معصوم لوگ بے وقوف بنتے ہیں شاتر بنتا بے وقوف نہیں بنتا خان آج بھی جو ہے وہ سادہ طبیعت کے ہیں آج بھی وہ اصول پسند ہیں آج بھی وہ دو ٹوک بات کرتے ہیں اس لیے شاید ان لوگوں کو بہت سارے لوگ پسند نہیں ہیں نواز شریف صاحب کا بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے پتھانوں کو جو ہے وہ بے وقوف کہہ دیا ہے اب پتھانوں کی طرف سے کیا ریاکشن آتا ہے نواز شریف صاحب کے لیے وہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ لیں گے سوشل میڈیا بھر جاتا ہے فوراً اور جو سب سے اہم جو بات میں نے آپ کو سب سے پہلے بتائی کہ عمران خان صاحب کو سزائے موت دینے کا ارادہ پکڑ لیا ہے اور پانچ طریقوں اس کیس کا فیصلہ بھی آ جائے گا ناظرین نجم سیٹی صاحب نے بھی یہ کہا ہے نجم اتنے سینئر صحافیوں کو پتہ کیسے لگ جاتا ہے کہ یہ فیصلہ آئے گا ظاہرہ اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ پانچ فیبری کو فیصلہ ہوگا تو ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ فیصلہ کیا ہانا ہے یہ بڑی سوچنے والی بات ہے امید ہے ناظرین میرا آپ کو یہ ویلاغ اچھا لگو اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا آپ کی بہت مہربانی اپنا اپنی فیملی کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ